بجلی کے زائد بلز کے بعد اب چینی کی قیمتوں نے عوام کو چکرا کر رکھ دیا کراچی لاہور راولپنڈی اور پشاور میں چینی کی قیمتوں میں خوش رباہ اضافہ چینی کی قیمت ایک سو نوے روپے فی کلو تک پہنچ گئی ایک مہینے میں چینی کی قیمت میں اسی روپے فی کلو اضافہ بجلی کے مہنگے بل دیں یا روٹی پوری کریں یا بچوں کی فیسس دیں شہری سراپہ اتجاج آپ کو بتاتے چلیں کہ بجلی کے زائد بلز کے بعد اب چینی کی قیمتوں نے عوام کو چکرا کر رکھ دیا کراچی لاہور راولپنڈی اور پشاور میں چینی کی قیمتوں میں خوش رباہ اضافہ چینی کی قیمت ایک سو نوے روپے فی کلو تک پہنچ گئی ایک مہینے میں چینی کی قیمت میں اسی روپے فی کلو اضافہ بجلی کے مہنگے بل دیں روٹی پوری کریں یا بچوں کی فیسس دیں شہری سراپہ اتجاج آپ کو بتاتے چلیں کہ بجلی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے نمائنڈی روز نیوز امتیاج اخرانی میں جی امتیاج اخرانی تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی پنک کے پیٹرول بینگا ہونے کے بعد چینی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے جس پہ شہری سراپہ اتجاج ہے نوے روپے تک چینی کی قیلو پہنچ چکی ہے اور عوام اس پہ سراپہ اتجاج ہے ان کا کہنا ہے کہ گھر کے اخراجات جو ہے وہ پورے نہیں ہو پا رہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اتجاج کرنے پر مجبور ہے کچھ شہری یہاں پر ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں جو یہاں پر اتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوال سے کیا کہتے ہیں بتائیں گا چینی کی جو ریٹ بڑے ہیں اس پہ کیا کہیں گے آپ کیا کہیں گے ہم تو پریشان ہو گئے ہیں ہم کیسے گودارہ کریں ہماری سمچ میں نہیں آ رہا جب ہم سو کے اٹھتے ہیں گھر والے ہم سے کہتے ہیں کچھ سامان مغانا ہے پیسے دیتے ہیں ایک ہزار کا نوٹ دیتے ہیں پتہ نہیں چلتا چینی لینے جاؤ تو ہزار کا نوٹ قدم پیٹرول لینے جاؤ تو ہزار کا نوٹ قدم گھی لینے جاؤ تو ہزار کا نوٹ قدم چینی اور گھیج ہیں تھا کر اپنی زندگی گوداریں گے چینی اور گھیجوں پر پیسے اتنے بڑھا دیا گئے کہ نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں نہ کچھ کھا سکتے نہ کچھ پکا سکتے صرف میرے ہمارے 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 ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے گیا کہتے ہیں جی آپ بتائی گا کتنی مشکل ہو رہی ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے جو چینی کے ریٹ بڑھے ہیں کیا کہیں گے آپ سے چینی کے ریٹ کے حوالے سے تو یہ ہے کہ ہر چیز تو مہنگی ہے لیکن چینی تو جو بجلی گرائی ہے تو اللہ ان کو پوچھے گا چینی اگر یہ بھار اسپورٹ نہیں ہوئے تو نہ چینی پہ ریٹ بڑھے نہ کسی اور عسیہ پہ ریٹ بڑھے ہر چیز کے ریٹ مناسب رہنگے لیکن یہ بھار اسپورٹ کرنے کے چکر میں اپنی دولت کمانے کے چکر میں اپنے ملک کو بھوگا مار رہے ہیں یہ لوگ تو اللہ ان کو پوچھے گا اللہ ہی حافظ ہے تو صرف اللہ ہی چلا رہا ہے یہ دعا ہی چلا رہی ہیں لوگوں کی باقی یہ ملک چلانے والے ملک نہیں چلا رہے ہیں جی بلکل شہریوں کی بات ہے آپ نے سنی ان کا کہنا ہے کہ جو ہے مہنگائی بڑھ چکی ہے کافی اور اس سے پریشانے ایک خاتون بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں جی آپ بتائیے گا کیا کہیں گی اس حوالے سے جو مہنگائی ہے بھائی پیٹرل رہتا مہنگا ہو گیا چینی تھی مہنگی ہے پیسے مانگو میاں سے تو کہتے ہیں ہزار روپے تھے وہ خرچ ہو گئے تجھے پکانے کہ دوں کہ ہمیں پیٹرل رہوں چینی لوں کیا کیا کروں ہر چین میں مہنگائی ہے کہاں سے ہم کریں تین سو روپے بیٹا لاتا ہے اس میں بھی پورا میں نہیں ہو سکتا جی بلکل ان کی بات ہے آپ نے سنی ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام پر جو ہے وہ گورنمنٹ کی جانب سے مصلسل جو ہے مہنگائی کے بم وہ گرائے جا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ چینی کے ریٹ بڑھنے کے بعد پیٹرول کے ریٹوں میں بھی اضافے سے شہری جو ہے وہ شدید مسکلات سے دو چارے ان کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ فل فور جو نگرہ حکومت ہے وہ اس پر ایکشن لے تاکہ عوام کو بھی ریلیف مل سکے شہری دعایاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہزار پہ دیاری کمانے والا شخص جو ہے وہ اپنی کہاں سے پوری کرے انہوں نے التجاہ کیے گورنمنٹ سے کہ خدارہ خدارہ رحم اور کرم کرے شہریوں پر رحم کی نظر ڈالے تاکہ ان کا چولا بھی جل سکے جی بہت شکریہ امتیار جخرانی تفصیل آس سے آگاہ کرنے کے لئے آپ کا بتاتے چنے کہ بجلی کے زائد بیلز کے بعد آپ چینی کی قیمتوں میں بھی عوام کو چکرا کر رکھ دیا کراچی لاہور آولپنڈی پشاور میں چینی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ چینی کی قیمت ایک سو نوے روپے فی کلو تک پہنچ گئی ایک مہینے میں چینی کی قیمت میں اسی روپے فی کلو اضافہ پچھلی کے مہنگے بیل دیں روٹی پوری کریں یا بچوں کی فیسز دیں شہری سراپہ احتجاج آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں